اللہ تعالیٰ کی پیغمبروں کی پیغمبروں کی پیغمبروں کی پیغمبریں کرو اللہ تعالیٰ کی پیغمبروں 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 کی پیغمبر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا ناظر کرتا قرآن پاک کی پیر بھی کرو اور کسی ایک کی پیر بھی نہ کرو خواہ تمہارے دوست ہی کیوں نہ ہوں خواہ تمہارے دوست ہی کیوں نہ ہوں یہ تم کو ضرور سرات مستقیم سے دور کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کسی ایک کی پیر بھی نہ کرو اللہ تعالیٰ کے سب پہنمر علیہ السلام کی پیر بھی کرو اللہ تعالیٰ کے سوائے اور کسی دوست کے کلام بھی پیر بھی نہ کرو اور کسی دوست کے کلام بھی پیر بھی نہ کرو اور نہ اس کے نقش قدم پیر بھی کرو اگر تم اللہ تعالیٰ کے کلام کے بغیر اور کسی دوست کے کلام بھی اور کسی اور یاد کلام بھی پیر بھی کرو گے تو وہ کلام تم کو ضرور راہ سے پھیر دے گا وہ کلام تم کو ضرور راہ سے پھیر دے گا اللہ تعالیٰ کا دوست اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ کا اور یا اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ کا نبی ہے اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کے بغیر بولتا ہی نہیں بس تم اللہ تعالیٰ کے کلام کی پیری کرو بس تم اللہ تعالیٰ کے کلام کی پیری کرو اور تمام انبیاء اللہ علیہ السلام کے حکم کی اور کلام کی پیری کرو اور تمام انبیاء اللہ علیہ السلام کے نقش قدم کی پیری کرو بس تم اللہ تعالیٰ کے ناظر کردہ کلام قرآن پاک کی پیری کرو جو اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کی پیر بھی کرو قرآن پاتھ میں غور کرو اس کو سمجھو سوچو اور پیر بھی کرو اللہ تعالیٰ کی کلام کے بغیر اور کسی دوست کے کلام کی پیر بھی نہ کرو اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام کے سوائے کسی ایک نیم بھی پیر بھی نہ کرو سورة آرابی ستائی نمبر آیات اِنَّ جَلْنَ شَيْعَاتِينَ وَرْ يَا لِلَّذِينَ لَا يَوْمِنُونَ تحقیق کیا ہم نے شیطان کو دوست واسئے ان لوگوں کے نہیں ایمان لاتے اِنَّ جَلْنَ شَيْعَاتِينَ تحقیق کیا ہم نے شیطان کو دوست اور یا آ لِلَّذِينَ وَاسِهُمْ لَا يَوْمِنُونَ جو ایمان نہیں لاتے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے تحقیق کیا ہم نے شیطان کو دوست واسئے ان لوگوں کے نہیں ایمان لاتے تشریح دیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے شیطان کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے کلام پر ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ کے کلام کے بغیر اور کسی دوست کے کلام پر ایمان لاتے ہیں یا اس کی پیر بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو تم کو قرآن پاک دیا ہے اس کو پڑو اس کو سمجھو اس کو سوچو اس کی پیر بھی کرو اس پر ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ کے سوائے اور کسی کو دوست نہ بناو اور نہ اس کے کلام کی پیر بھی کرو جو اللہ تعالیٰ کا ناظر کرتا کلام ہے اس کی پیر بھی کرو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بلایت پر ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنانے کی کوشش کرو اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست سمجھو اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ سمجھو اللہ تعالیٰ کو اپنا ساتھی سمجھو اللہ تعالیٰ کی دوستی پر ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ کی برائیٰ پر ایمان لاؤ پھر تم ایمان دار ہوگے پھر تم سب گناہوں سے بچ جاؤگے شیطان کے قابو نہیں آؤ سورت عراضی 55 نمبر آیات او دو ربکم تضررواں و خویات او دو ربکم تضررواں و خویات انہو لا يحب الو تدین درجمہ پکارو پروردگار اپنے ہو او دو ربکم تضررواں و خویات پالنے والے کو اپنے کو روزی دینے والے او دو ربکم تضررواں و خویات انہو لا يحب الو تدین پکارو پروردگار اپنے کو پروردگار درجمہ پالنے والے اپنے کو روزی دینے والے اپنے کو آئی دی سے تضررواں و خویات آئیت سے اور چھپا کر چھپا کر آئیت سے اور چھپا کر پکارو تحقیم کو نہیں دوست رکھتا حد سے نکل جانے والے کو اوچا اوچا پکارنے والے کو دوست نہیں رکھتا تشریعت اللہ تعالیٰ تم کو حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے پربردگار کو آئیدی سے اور چھپا کر پکارو اللہ تعالیٰ نہیں دوسرستا اس کو جو اللہ تعالیٰ کو آئیدی سے نہیں پکارتا اللہ تعالیٰ کو چھپا کر نہیں پکارتا اللہ تعالیٰ اسے دوسری کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو آئیدی سے اور چھپا کر پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو آئیدی سے پکارو اللہ تعالیٰ کو چھپا کر پکارو لوگوں کو دخلاوے کے لیے نہ پکارو اللہ تعالیٰ کو اونجی عواز سے نہ پکارو دھیمی عواز سے پکارو چھپا کر اللہ تعالیٰ کو پکارو کہ تم کو کوئی نہ دیکھے یعنی اللہ تعالیٰ کو مکان کے کونے میں دروازہ بند کر کے آجی سے پکارو آجی سے پکارو پکارا کرو اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو رو رو کر پکارو دروازے بند کر کے پکارو ایک کونے میں پکارو اللہ تعالیٰ کو آجی سے پکارو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لیکن اللہ تعالیٰ حج سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی ایک حد مقرر کر دیا ہے اگر کوئی اس ساتھ سے جاوز کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا اگر کوئی خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رہی ہے تو اس کی اجازت یہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم اپنے پکارنے کو سن نہ سکو اچھا اگر وہ یہ ہے کہ اگر تم اپنے پکارنے کو سن نہ سکو سمجھ نہ سکو شور کی وجہ سے یا کھڑکے کی وجہ سے اس پکارنے کو خود نہ سمجھ سکو اور نہ سن سکو کہ تم کو اجازت ہے کہ تھوڑا سا آواز پہنچا کر دو جسے تم سن سکو اور سمجھ سکو لے کر اس سے دیعوت میں کرو اپنے سننے کے لیے اور اپنے سمجھنے کے لیے آواز کو تھوڑا سا بلاند کر سکتے ہو لیکن لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہ کرو لیکن دکھاوے کے لیے آواز کو ہنچا نہیں کر سکتے اس سے اللہ تعالیٰ نراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو دل میں یاد کرو اللہ تعالیٰ کو نفس میں یاد کرو اللہ تعالیٰ کو آئیری سے یاد کرو اللہ تعالیٰ کو چھپا کر یاد کرو لیکن دکھلاوے کے لیے اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرو اس لیے اللہ تعالیٰ بجائے رضا مندی کے اُلٹا نراض ہو اللہم آسر اللہ صورت عراف دی دو سب پانچن مرآیان باز کو رباکہ فی نفسے کا باز کو رباکہ فی نفسے کا تضرورن و خیفات اگر خفیاتی ہم خیفات ہیں صحیح باز کو رباکہ فی نفسے کا تضرورن و خیفات وگون الجہر من القور بالغدوم برآساد ولا تکون من الغافرین اور یاد کر پروردگار اپنے کو بیٹ جی اپنے کے وقت کو رباکہ فی نفسے کا آپ کے جی جی یاد کر تضرورن و خیفات آئی سے اور ڈر سے اور کم آوا سے بدون الجہرے دون الجہرے کم آوا سے جہر سے نہیں و من القول کم آوا سے اور بات سے اور کم آوا سے بات سے صبح کو من الجہر من القول بالغدوم برآساد صبح کو اور شام کو اور مت ہو غافروں سے ولا تکوننا ولا تکون من الغافرین اور مت ہو غافرین تشریف اللہ تعالیٰ کو اپنے جی سے یاد کر اللہ تعالیٰ کو اپنے نفس سے یاد کر اللہ تعالیٰ کو آئیلی سے یاد کر اللہ تعالیٰ کو ڈر سے یاد کر اللہ تعالیٰ کو چھووا کر یاد کر اللہ تعالیٰ کو کم آوا سے یاد کر اللہ تعالیٰ کو بات سے یاد کر اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی کلام سے یاد کر اللہ تعالیٰ کو صبح یاد کر اللہ تعالیٰ کو شام کو یاد کر اور مت اس چیز سے لا تکوننا اور بلاتجھر بے صلات کا اور مد عواض بلند کرو سات نماز اپنی کے بلاتجھر بے صلات کا مد عواض بلند کر سات نماز اپنی کے بلا تجھر بے صلاح دے گا بلا تخافت اور نام بہت آہستہ کر ساتھ اس کے بلا تخافت من مت خواب ہوئی آہستہ کر تخافت بہا ساتھ اس کے اور دھونڈ بہا دبتغے اور دھونڈ دبتغے دھونڈ لب بین ازالے کا سمیلہ ایرے درمیانی کے رسہ لبلا صحیح ایرے درمیانی کے رسہ لبلا یہ تنمنا پسند ہوئے برماللہ وسیز اور دھونڈ درمیان اس کے را تشریح دیا اور مت آباز دلن کر ساتھ نماز اپنی کے اور نہ بہت آہستہ کر ساتھ نماز اپنی کے اور نہ اور دھونڈ درمیان اس کے را بس درمیانی آباز وہ ہے جو صرف گلے سے نکلے اور زبان سے اونچی نہ نکلے یہ آباز ہمسا ہے یہ آباز ہمسا ہے